صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عبی بن کعب سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے ابو منذر ان کی کنیت تھی اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ چار مندوں سے قرآن سیکھو ان میں ایک عبی بن کعب بھی ہیں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں تو حضرت ابو منذر ابو عبی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ قرآن حقیم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے آپ فرمایا کون سی کہا اللہ لا الہ الا الحی القیوم نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے تو آپ علیہ السلام نے خوشی سے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا فرمایا ابو منذر تیرا علم تجھے مبارک ہو واقعی قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت القرصی ہے اور آپ دیکھ لیں آیت القرصی سننسائی القبرہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے نا انٹرنیشنل امریک کے مطابق ڈبل ٹو ڈبل نائن ٹو ایٹ جو ہم نے گرین کارڈ پہ رکھی ہوئی ہے کہ جو فرس نماز کہ فوراً بعد آیت القرصی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا لیکن سر نماز بھی پڑھنی ہوئے گی آیت القرصی نہیں کھالی نماز بھی ٹھیک ہو گیا تو یہ آیت القرصی اور پھر جو بخاری کی حدیث ہے کہ وہ شیطان انسانی شکل میں آکے عزت ابو رہرہ کو ملتا ہے تین راتوں تک انٹ پہ جب وہ کہتے ہیں میں تو یہ پکڑ گیا پیش کروں گا ان کو تو نہیں پتا تھا کون ہے وہ تو چوری سمجھ رہے تھے تو اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ رات کو بستر پہ جاتے وقت آیت القرصی پڑھ لیا کرو صبح تک فرشتہ حفاظت کرے گا شیطان کے اگینسٹ یہ رشوت دی اس نے مدنی رشوت سر مدنی رشوت مدنی رشوت تو نبی الاسلام کے پاس جب صبح حاضر ہوئے تو آپ برمی ابو رہرہ وہ تین راتوں سے جو انسانی شکل میں آکے مالک نیمت چوری کرنے کے لیے آتا تھا وہ تو شیطان تھا تو برل ہے جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت القرصی پڑھ لے رات کو تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے شیطان کے گیز یہ صحیح بخاری میں ٹو تھری ڈبل ون ہے مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد کے اینٹ پہ یہ دیس مل جائے گی تو آیت القرصی نمبر ون آیت ہے اچھا اس کی اب تھوڑا سی میں انجیننگ بھی کروں جو لوگ کہتے ہیں نا جی وہ طائفہ منصورہ کبھی سواد عاظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہاں بھی عاظم کے الفاظ ہیں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی کہ صورت عاظم صورت قرآن کی کون سی ہے انڈیا پاکستان میں تو عاظم کہتے ہیں جو تعداد میں زیادہ ہو کہتے ہیں نا بریلوی کہتے ہیں ہم سواد عاظم ہیں سعودیہ میں بندی سواد عاظم ہیں ایران میں شیعہ سواد عاظم ہیں آزم کا مطلب ہے عظمت والا گروہ وہ چاہے اکیلہ ابراہیم ہی ہو قرآن میں آئے نا سور نحل میں ابراہیم اکیلہ ہی پوری امت تھا اکیلہ پوری امت ٹھیک ہے تو آزم کا مطلب ہوتا ہے عظمت والا ورنہ قرآن حکیم کی عظمت والی صورت سے مراد اگر تعداد کا بڑا ہونا ہوتا تو صورت البقرہ ہوتی جو ڈائیس پاروں میں پھیلی ہوئی ہے لیکن نہیں اور آیت بھی آیت القرصی سے بھی ایک لمبی آیت موجود ہے صورت البقرہ کے اندر آیت دین جب بھی وہ معاملہ ہو جائے تو آپ یعنی کسی کے ساتھ تو وہ وسیعت کو لکھ لیا کریں اس کی لیندھ جو ہے وہ آیت القرصی سے لمبی ہے اس کا مطلب ہے لیندھ کے ساتھ تعلق نہیں ہے عظمت کے ساتھ تعلق ہے تو سر فرقوں میں بھی یہ سواد عاظم آپ ہارے کوئی اپنے آپ کو ڈیکلیریر نہ کریں بلکہ جو واقعی کتاب و سنت کے منج کے اوپر ہے صحابہ اور اہلِ بیت اپنے زمانے میں سواد عاظم تھے اگرچہ کافر ان سے زیادہ تھے تعداد میں لیکن وہ سواد عاظم تھے تعداد کوئی میٹر نہیں کرتی ہے کام کرتوت اچھے ہونے چاہیے کرتوت عظمت والے ہونے چاہیے سواد عاظم سواد عاظم رٹ لگائی ہوئی ہے جناب علیہ ہم زیادہ ہیں جی وہ پہلے تو ساڑھے ہی یہ لوگ تو بڑا میں کہتا ہوں اسلام نے جو مبارک دور پہلے تین سو سال کے بعد آج کا دور دیکھا ہے نا پچھلے ازار بارہ سو سال میں نہیں دیکھا ازار گیارہ سو سال کے انتر آپ اپنے بزرگوں کو رو رہے ہیں آپ ذرا کو اپنا بابا چٹی داڑی والا لے کے آئے نا جس نے ابھی کبھی ینگ ایج کے اندر قرآن ترجمہ سے پڑھا ہو اور وہ اس کو کہیں کہ قرآن پہلہ دے گے تیرے ابھی نے بھی قرآن ترجمہ سے پڑھا ہوئے رواج ہی کوئی نہیں تھا اور سر یہ داڑیوں اور رواج بھی اب شروع ہوئے ہیں سب کانٹینٹ میں تو پہلے کتنے جوان لوگ اتنی داڑیاں والا سلسلہ تھا ان کا یا اسی طریقے سے عورتیں اس طرح نکاب کرتی تھی یہ نہیں تھا یہ اب ایجوکیشن آئی ہے بخاری کا ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا سر بخاری کا پہلا ترجمہ انیس سو بیس میں ہوا ہے آج سو سال پورے نہیں ہوا ہے 2019 چل رہا ہے 6 جنوری آج اور کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات میں کہتا ہوں بزرگوں کی خدمات ہیں تو آپ بزرگوں کے نام لیتے جائیں اور مجھے بتائیں کہ یہ فلان صوفی بزرگ کا قرآن کا ترجمہ ہے فلان صوفی بزرگ نے بخاری کا ترجمہ کیا ہے کوئی ایک کام بھی کیا ہوا ہے کسی نے شیئر ہی لکھ دے رہے جائیں شیئر ہی لکھ لکھ بھی سن رہے ہوتے ہیں وہ خالی کلمہ بنانا کو کنٹری بیشن ہے یہ لولے لنگڑے مسلمان بنا کے مارے متھے کر کے چلے گئے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو وہ مولا مدودی والی بات صحیح ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا اسلام نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ قبول کر لیے میں دیکھ لیں کام تو بھی چل رہے ہیں رسومات وہی چل رہی ہیں عقائد وہی چل رہے ہیں آپ ہندووں کو بھی دیکھ لیں وہ بھی اپنے سکھوں کو بھی دیکھ لیں مزاروں کے پر ڈولییں چڑھا رہے ہیں یہ بھی ڈولییں چڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کہاں سے کہاں تک معاملات چلے گئے ہیں تو بہت بگڑا ہوا معاملہ ہے جو آمدہ آپ سے کوئی بات کریں بڑی خدمات ہیں ہمارے بزروں کے بہت خدمات ہیں ان کو بتائیں کون سی خدمت ہے دکھائیں مجھے کہ یہ چھے سو سال پہلے یہ فلان بزر گزرے ہیں انہوں نے قرآن کا یہ ترجمہ کیا ہے یہ کنٹریبیشن انہوں نے کی ہے لوکل لینگویج میں بہاری کو ٹرانسلیٹ کر دی ہے مسلم کو ٹرانسلیٹ کر دی ہے کچھ بھی نہیں اپنے اپنے وہ فرقے کی وہ عجیب و غریب شہر و شہری کرتے ہوئے مر گئے اور آج لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ کلمہ پڑھایا تو کلمہ تو سرک کسی سے بھی پڑھوایا جا سکتا ہے اگر آپ کلمہ کے اوپر مجھے پرانے بزرگوں گا نہیں پتا انہوں نے پڑھوایا ہے کہ نہیں پڑھوایا آج ڈاکٹر زاکر نائے ہزاروں کے مجمع میں سیکڑوں ہندووں کو مسلمان تو کٹ چکے ہیں نا ویڈیو میں تو کیا ان بابوں کے ماننے والوں نے ڈاکٹر زاکر نائے کو اللہ کا ولی مان لیا ہے تو اپنے ولی اپنے بوجھے جنہ خوفے تو اسی اپنے کسی پرانے بابے دی ویڈیو بھی لیا ہو جیسے ہی نہیں مند ہے اگر کلمہ پڑھانے کسی کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے تو ڈاکٹر زاکر نائے کو ولی کیوں نہیں مانتے آپ نہیں مانیں گے تو پھر جب آپ کی کسی بزرگ نے کلمہ پڑھایا اور وہ بد عقیدہ تھا تو ہم اسے کیسے بزرگ مان لیں بزرگی کا میار کتاب و سنت ہے اور بخاری و مسلم کی متفقہ انہیں حدیث ہے اللہ تعالی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے سر بڑے بڑے فاسقین سے بھی دین کے کام لیے گئے اور جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا جو میدان جنگ میں بڑے بہادری کے جور دکھا رہا تھا آپ نے فرمایا یہ دوست کی ہے صحابہ کہتا ہے میں وسوسہ ہوا کہ اتنے کافر اس نے مارے ہیں اتنی وہ جیداری سے لڑ رہا ہے اللہ کے لیے یہ دوست کی ہے ایک کہتا ہے میں اس کے پیشے آل گیا اینڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لاسکا تو اس نے زمین پہ یوں تلوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو گھرا لی اور خودکوشی کر لی تو وہ صحابی وہی سے نعرہ مارتے ہوئے ہیں صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا آپ نے فرمایا اے بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دارمدار خاتمے کے اوپر ہے سر یہ اتنا سان کام نہیں ہے فاسق بھی دین کا کام کر سکتا ہے صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث مجودہ ایک مدعم نامی غلام تھا حضور کا جو آپ کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا آپ کو وضو کروایا کرتا تھا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا شہید ہو گیا صحابہ کہہ رہا ہے سدھا جنتی ہے حضور دا خدمت گزار کس دا نبی علیہ السلام کا آپ فرمایا تم اسے کہہ رہے ہو جنتی ہے جبکہ مجھے اللہ نے دکھا ہے اس نے مالِ غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر دی گئی ہے یار اللہ نے لیاز نہیں کیا کہ اڈیو نے خدمت کیتی ہے ایک چادروں کے فرق پیندہ سی اور آپ لوگ کس کھاتے میں اور میں کس کھاتے میں بیٹھے ہیں جو کچھ بھی ہیں حضور کی عمد سے اور سر جو ڈریکٹ فیض یافتہ تھے ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہے اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ ختم نہیں ہوئے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں پھر لوگ اپنے گھروں میں گئے اگر کسی نے کوئی ایک رسی یا کوئی تسمہ بھی اٹھایا ہوا تھا نا مالک نیمت میں خیر ہے دیتے کوئی اتنی ورث نہیں انہیں بھی لے آکے اتھے راستہ سرکار ہے کہ گھاٹے ہی نے فیٹ ہو جائے اے توسی اور میں ہی انڈیٹ ہی تھا جو اسی کہنے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ایک تسمہ اور رسی بھی اٹھائی ہے نا نا حاکہ تو محبوب کی امت میں ہونا کوئی نفعہ نہیں دے گا پھینٹی لگ جانی ہی ساڑی ٹھیک ہے تو یہ نسبت کوئی کام نہیں آئی ہے اگر کرتود برے تھے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں تو لوگ یہ اپنے بزرگوں کے لیے پھرتے ہیں یعنی اس صحابی مدم سے بڑا کونسا بزرگ ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں سخت ہے نہ تو صحبت نفع دے سکتی ہے جب تک کرتود کوئی صحیح نہ کرے اور نہ کسی کے کوئی دین کے لیے خدمت کرنا ورنہ نبیل اسلام کی خدمت کرنے سے بڑی کونسی خدمت ہو سکتی تھی تو آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ خدمت کی ہے آپ وہ تو ہم اس کی انجیننگ کرنا شروع کریں دین کی نہیں خدمت کی اپنی وہ بزرگیوں کے جو سلسلیں ان کی خدمت کی ہے دین کی خدمت ہوتی تو آج ہمیں نظر آ رہی ہوتی آج انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں اکثر لوگ سورة الفاتحہ کے ٹیسٹ میں فیل نہ ہو رہے ہوتے ایک نعبدو و ایک نستین پڑ پڑ کے بھی وہ بابوں کا نہ بکار رہے ہوتے ٹھیک ہو گیا مغرب کی زانے شروع ہونے والی ہیں